ہیلو ویورز ویلکم بیک چو اینتر ویڈیو جی پیار پیارے دوستو آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کے لے کے کرپٹو کی دنیا میں ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے پکزل نامی جی بلکل اس پکزل کے اوپر ہم بات کریں گے بھائی یہ پکزل کیا ہے کیا کون سا اس کا یوز کیس ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پکزل کا تو اس کو اوپر بات کریں گے اور بائنس نے ریسنلی اس کو اپنے لانچ پول میٹ کیا تھا اس کے وقت سے کافی یوزر کو پکزل ملا ب پڑھتا ہے اس کو بھی بات کریں گے اور کیا آپ کو پکزل میں انویس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو ان سارے سوالوں کی جواب میں آپ کو اسی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو اسے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو بھی ترموو کروں اپنے ٹاپک ترموو کروں میں آپ سب کو رہی کیس کروں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کے بٹن کو تبائیں یہ بلکل فری ہے اس میں آپ کو مجھے ایک اپنے ٹاپک ترمو کروں میں آپ کو کہنا چاہوں گا بھائی لوگ کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں جلدی جلدی جا کے اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کا لائک ہی میری ویڈیو کی ریچ بڑھاتا ہے تو بھائی بات کر لیتے ہیں پیگزل کے اوپر تو بھائی پیگزل کی ابھی جو کرنلی پرائز چل رہی ہے زیرو پائنٹ فائیو نائن سیون نائن پرائز چل رہی ہے یہ ایٹین پائنٹ چار پرسندے پیچے چوبیس گھنٹوں میں ب� بڑھ چکا ہے ویسے اگر دیکھیں تو بھائی اس کو لانچ ہوئے تقریباً چوبیس گھنٹے ہی ہوئے ہیں تقریباً تھوڑا بہر ٹائم ہوا ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی یہ انیشالی جو اس کی جو پرائز تھی جب یہ لانچ ہوا تھا تو وہ 0.5 سمچنگ اس کی پرائز میں لانچ ہوا تھا اور ابھی 0.59 تک مہنچ چکا ہے اور یہ تقریباً 0.7 تک بھی اس نے ٹچ کیا تھا 0.68 تک ہی اپنے آل ٹائم ہائے تک بھی گیا تھا یہ پیگزل تو یہ project بیسیکلی کیا تھا کہ directly BINUS نے اپنے launch pool میں جو ہے اس کو list کیا تھا اور directly وہیں سے اس project کو release کیا گیا تھا تو BINUS کا launch pool کیا ہوتا ہے جو ان کا launch pad ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس جو BNB یا FDUSG token ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ان کو stick کرنا پڑتا ہے پھر tب ہی جا کے BINUS is a reward آپ کو ازے farming کے طور پہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ بھائی کچھ جو اپنے tokens ہوتے ہیں کوئی ٹوکن کی کچھ جو سپلائے ہوتی ہے وہ آپ کو دیتا ہے ہر بندے کو جس نے جتنے بی این بی یا ایف ڈی ایسی اسٹیک کیا ہوتے ہیں تو ان کو اتنے حساب سے ریوار دیتا ہے تو مجھے بھی تھوڑے بہت جو پیگزل تھے وہ ملے تھے اس اسٹیکنگ کے اوپر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائنس کا لانچ پول کس طرح کام کرتا ہے کیا چیزیں ہیں تو اگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو ہم اس کے لئے آپ کے لئے ایک ویڈیو بھی لے کے آوں گا تو بھائی اس طرح مجھے بھی کچھ پروڈیکس میں کچھ کوئن ان کے مل گئے تھے لیکن ابھی یہ تو بھائی پروڈیکٹ کی کرنڈ کارنیشن ہے اگر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں بھائی فیئر ان گریڈ انڈیکس کو دیکھ لیں تو بھائی یہ جب تک لوڈ ہوتا ہے تو بات کر لیتے ہیں پروڈیکٹ کھولے گی جب بلکل پکزل کے اوپر بات یا سیگا کے اندر جو ہم کہتے تھے جو پکزلیٹ گیمز نہیں ہوتے جو چھوڑے چھوڑے جو گرافکس ہوتے تھے تو اسی قسم کی یہ گیم بنائی گئی ہے تو اس کے اوپر یہ سارا گیم کو ٹارگٹ کرنے والا پروجیکٹ ہے جس میں آپ پلے کر سکتے ہیں فری میں گیم کھیل سکتے ہیں تو یہ ایک ایڈونچر بیس گیم ہے ایک اسٹریٹیجی بیس گیم ہے جس طرح آپ اسٹریٹیجیز وائیرہ کرتے تھے تو یہ بلکل اسی کہتے کے لئے لیکن اس کے جو گرافکس وائیرہ وہ سارے پکزلیٹ کیے گئے ہیں جس طرح ہم سنو بروز وائیرہ کچھ اس طرح کی جو گیم ارلی ایج میں جو ہم کھیلتے تھے تو وہی گیم کا مائنسٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کے کر سکتے ہیں پروجیکٹ ہے آپ گیم کھیل کے ریوارڈ کر سکتے ہیں کچھ پکزل ٹوکن کر سکتے ہیں یا تو ان کے انہیں این ایف ٹیز لے سکتے ہیں انہیں این ایف ٹیز کو آپ گیم میں یوز کر سکتے ہیں پھر انہیں این ایف ٹیز کی جب پ بناینا پڑتا ہے یہ بلکل ایک اسٹریٹیجی گیم ہونے جاری ہے جس میں اپنی چھوٹی سی ورڈ بناتے ہیں تو بھئی بات کریں ان کے انویسٹر کے اوپر انٹیپڈ کا انویسٹر ایک انویسٹر ایک برائنٹ سے جو بڑا گیم انڈسٹری کے نام سے کنسیر کیا جاتا ہے پی کے ہوئے اوپن سی ہے تو یہ چار پانچ ابھی ان کے انیشالی پروجیکٹ میں انویسٹر ہیں تو یہ آگے چل کے اور بھی انویسٹر لے کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے نام ج ابھی اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی بائنس کی ایکسین پر لے کے آ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کے ٹاکونامکس اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے تو بھئی یہ ابھی نیا پروجیکٹ ہے ابھی تو یہ ایک اچھی خاصی پیک تک جانے کی کوشش کر رہا ہے اب جیسی آپ کو ایک بلڈ بات دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو پرچس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے اچھی خاصی انویسمنٹ ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے آپ کو اپنی ریسرچ کرنی ہے انویسمنٹ سے پہلے اور یہ کوئی فائننشل ایڈوائس نہیں تھی تو دوستو مجھے امیتی کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں اس پروجیکٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوز کروانا چاہتا تھا تو میں پھر میں لوگا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب کو اپنا خیال لکھنا ہے اپنے دوستوں کا خیال لکھنا ہے پیس تھانکیو موسیقی